آپ کی طبیر کا نام حسین ہے شائر مشرق نے کہا تھا ابتدا عبراہیم انتہا اس کے حسین عشق عبراہیم میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بات کا اقتدام چاہ جائے عبراہیم نے بھی اللہ سے عشق دیا خدا نے واپس دے دی بیٹا دیا نا اللہ نے واپس دے دیا عبراہیم نے آج میں چلانگ لگائی خدا نے واپس دیا عبراہیم نے بیٹا دیا خدا نے واپس دیا عبراہیم کے دور میں عشق پچپن کھا پچپن کی ہر گھر میں مجھال دادا پوتے سے نانا نواسے سے باپ بیٹے سے بیٹا چوکلیٹ کھا رہا ہے ٹوفی کھا رہا ہے بیٹا دو وہ فورا دے دیتا ہے پھر واپس کر دیتا ہے تو مانگی کیوں تھی بس دیکھنا تھا اسے مجھ سے پیار ہے کے نہیں ہے جو باب بچپن میں بیٹے کو چیز واپس کر دیتا ہے اسے جوانی میں مانگ کے لیتا ہے مجھے یہ بھی چاہیے مجھے یہ بھی چاہیے مجھے یہ بھی چاہیے عبراہیم کے دور میں عشق پچپن تھا خدا نے مانگا عبراہیم نے دیا خدا نے لاپس کر دیا حسین کے دور میں عشق کی چلانے تھے عبراہیم مات تھا حسین کما صلیتا علیہ ابراہیم وعال ابراہیم خواب والے پہ درود ہے تعبیر والے پہ درود نہیں ہے جس نے خواب دیکھا وہ علیہ السلام جس نے تعبیر کی وہ رضی اللہ شرم کرو حسین کے نامنے کو مو دکھانا جانور دنبے چھترے دروازوں کے آگے شریعہ سنی ملک عبراہیم کے بیٹے کے دن منائے کوئی چھگڑا نہیں کوئی فساد نہیں کوئی امن کمیٹی نہیں کوئی پولیس کا پہرہ نہیں کوئی مولویت تھانے جا کے درخواست نہیں دے گا اسماعیل کے تنبے کی شبیر میری مقصد کے آگے سے نہ گزرے زلحاج میں جانور کا احترام سالہ سال بچے جانوروں کو چھڑی مارے مولویت کہتے ہیں جس کی نسبت ابراہیم کے بیٹے ہی سماعی سے ہو رہے ہیں اسے ہم چھڑی نہ مارنا قرآن کہتا ہے اس کے گلے میں پڑی بھی رسی کا بھی احترام میرے اللہ تو جانوروں کے احترام کیوں سکھا رہا ہے فرمایا ان کی تربیت کرنا ہوں اسماعیل کے دنبے کا احترام ہو سکتا ہے اس نے کیا کیا تھا اس نے صرف اسماعیل کو بچایا تھا اس کا مطلب جانور نبی کے بیٹے کو بچا لے تو اس کا احترام ہوتا ہے زلجنا تیر کھاتا رہا ہے حسین پر میں نے فضائل یہاں روکنا نہیں تھا میں فضائل آگے لے کے چلنے لگا تھا لیکن اب چیخوں کی آوازیں میں یقین ہے نبی ابراہیم کی قربانی اور حسین کی قربانی میں فرق پڑتا ہوں لیکن اب چیخوں کی آوازیں اور علماء مقدمین کہتے ہیں جب چیخوں کی آوازیں آئیں پھر سمجھ لیا کرو کہ پرسے کا کوئی وارث آ گیا یہ چیخیں اپنی مرضی سے بلند نہیں ہوتی یہ کوئی پردے میں آکے بیٹھ کے کہتی ہے کہ کوئی رے عید پہ خوشی محرم میں غم کیوں ابراہیم کا بیٹا بچ گیا خوشی بناو محمد کا بیٹا جنگل میں مارا گیا اب غم بناو ابھی یہ مولوی خود نہ دیں گے نا ہیدو کہا کہا ان کے سروں پر قرآن لکھنا ابراہیم نبی تھا خلیق تھا آنکھوں میں پٹی باندھی بیٹے کے پاؤں رسی سے زور سے باندھی ہے اسمائیل نے کہا بابا پٹی کیوں باندھی ہے فرمایا تجھے تڑپتا دیکھ نہیں سکتا بابا میرے پاؤں پر رسی کیوں باندھی ہے فرمایا تا کہ تیرے پاؤں زمین پر لگڑے نہ کھائے مجھ سے پرداس نہیں ہونا ابراہیم نے کام دے ہوئے آتوں سے چھوڑی پھیری جب چلدی اسے پٹی کھولی جانور تڑپ رہا تھا اسمائیل مسکڑا رہا تھا ابراہیم نے بیٹے کا ہاتھ مگڑا ابراہیم کر گئے حاجرہ نے اسمائیل کے گلے میں باہر ڈالی روک گدی مجھے پتا ہوا کیا تھا اسمائیل روک گدی مجھے پتا ہوا کیا تھا دابے نے چھوڑی بھی رکھنی تھی لیکن امہ اللہ نے آسمان سے جنگا پھیج دیا اتنا چبلہ کہنا تھا حاجرہ طلب کے گدی چھوڑی رکھنی تھی ہاں امہ رکھنی تھی روک گدی مجھے وہ چگھا دی گا جہاں تیرے باپ نے چھوڑی رکھی تھی حاجرہ نے چگہ دیکھی ساتھ مرتبہ چوندی نبی کی ماں کچھ کھا گئی آواز ابراہیم حاجرہ کو جگا اسے کیا انتظار کر میں تجھے ایک ماں دکھاؤں گا انتظار کر میں تجھے ایک ماں دکھاؤں گا حاجرہ طلب کے کہتی ابراہیم کوئی ایسی بھی ماں ہوتی ہے جو اپنا بیٹا خود زفا کروا دے ادھر دست محرم کی اثر کا مد دایا کربلا کے ٹیلے پہ آوازیں پردر بھکا رہی ابراہیم ذرا حاجرہ اور اس مائیل کو لے گیا ادھر حسین نے اکبر کے چگر سے برسی کا پھل نکالا ابراہیم کی آواز آئی چالیس مائیل ماں پر چلے یہ اور ہے ہاں آواز کما سلیدہ علیہ ابراہیم جس نے ایک بیٹے کی کردن پر چھوڑی رکھی اس پہ درود بھی وہ علیہ السلام بھی جس نے اٹھارہ سال کے بیٹے کے چگر سے بیٹے کے لئے سوڑی رکھتے سوڑی رکھتے کمید بھی کمید بھی نکری Career سوڑی رکھتے رکھتے موسیقی